نوویل ہے نوویل کیا آپ چاہتے ہیں بے شمار بہترین کہانیاں رومنٹک جاسوسی فلسفیانہ ڈراؤنے اور سائنسی نوویلز بہترین آواز میں سننا تو آج ہی ہمارے یوٹیوب چینل KZ آڈیو نوویلز کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نوویل کہانی اور شاعری کی نوٹفیکشن ملتی رہے چٹانوں میں فائر ایپیزوڈ سیون امران سیریز ابن سفی دوسری صبح کرنل زرغام کی کوٹھی کی کمپاؤنڈ میں محکمہ سراغ رسانی کے ڈی ایس کی کار کھڑی دکھائی دی اور وہ اندر کرنل کا بیان لے رہا تھا امران نے رات ہی کرنل کو چھترہ پکا کر لیا تھا اور اس وقت کرنل نے وہی سب کچھ دھورایا تھا جو اسے امران نے بتایا تھا اس نے ڈی ایس کو بتایا کہ اسے بھی پراسرار شفٹن کا خط موصول ہوا تھا اور وہ محض اسی کے خوف سے رکوش ہو گیا تھا پھر اس نے ڈی ایس کی جرہ کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ وہ اس سے قبل بھی ایک بار شفٹن کا شکار ہو چکا ہے اور اس موقع پر اسے پچاس ہزار رکوں سے ہاتھ دھونے پڑے تھے لیکن اسے آج تک یہ نا معلوم ہو سکا کہ شفٹن کسی تنہا فرد کا نام ہے یا کسی کروہ کا بہرحال کرنل نے لیو کا اور اس کے معاملات کی ہوا بھی نہیں لگنے دی پچھلی رات کے واقعات کے مطالق اس نے بیان دیا کہ شفٹن کے آدمی پر اور اس کی لڑکی پر تشدد کر کے ایک لاکھ روپے کا مطالبہ کر رہے تھے کہ اچانک امارت میں ایک دھماکہ ہوا شفٹن کے آدمی بدحواس ہوئے اس طرح انہیں نکلنے کا موقع مل گیا اور چونکہ اس کا سیکریٹری امران پہلے ہی سے صوفیہ کی تلاش میں ادھر کے چکر کٹ رہا تھا اس لئے اس نے فوراں ہی اس کی مدد کی پتہ نہیں ڈی ایس اس بیان سے مطمئن بھی ہوا یا نہیں بہرحال پھر وہ زیادہ دیر تک وہاں نہیں ٹھہرا صوفیہ ابھی تک خوف زیادہ تھی اور اس نے امران سے پوچھا امران صاحب اب کیا ہوگا اب گانا ناشنا سبھی کچھ ہوگا تم بالکل بے فکر رہو امران نے کہا کیا آپ نے سچ مچ بم پھینکا تھا ارے توبہ توبہ امران اپنا مو پیٹ کر بولا ایسی باتیں زبان سے نہ نکالیے اور نہ میری ممی مجھے گھر سے نکال دیں صوفیہ پھر کچھ کہنے والی تھی کہ کرنل نے اپنے کمرے سے امران کا آواز دی امران صوفیہ کو وہیں چھوڑ کر کرنل کے کمرے میں چلا گیا کرنل تنہا تھا اس نے امران کے داخل ہوتے ہی کمرے کا دروازہ بند کر دیا ادھر دیکھو کرنل نے میز کی طرف اشارہ کیا جس پر ایک بڑا سا خنجر پڑا ہوا تھا غالباً لیوکا کی طرف سے دھمکی امران مسکرا کر بولا خدا کی قسم تم بڑے زہین ہو کرنل نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کانپتی ہوئی آواز میں کہا ہاں لیوکا کی طرف سے ایک کھلا خط اور وہ خنجر اس کمرے میں مجھے حیرت ہے انہیں کون لائے امران نے آگے بڑھ کر خط میز سے اٹھا لیا خط کے مضمون کے نیچے لیوکا تحریر تھا امران بلند آواز میں خط پڑھنے لگا کرنل زرغام تمہیں صرف ایک موقع اور دیا جاتا ہے اب بھی سوچ لو ورنہ تمہارا ایک بھتیجہ کل شام تک قتل کر دیا جائے گا خواہ تم اسے کہیں چھپا دو اس پر بھی تمہیں ہوش نہ آیا تو پھر اپنی لڑکی کی لاش دیکھو گے اگر تم کاغذات واپس کرنے پر تیار ہو تو آج شام کو پانچ بجے ایک کیس بھرا ہوا سرخ رنگ کا غبارہ اپنی کوٹھی کی کمپاؤن سے اڑا دینا خط ختم کر کے امران کرنل کی طرف دیکھنے لگا کرنل لکسن مجھ سے صحیح واقعہ سننا چاہتا ہے کرنل نے کہا اسے شفٹن والی داستان پر یقین نہیں آیا سمجھ میں نہیں آتا کہ شفٹن کون ہے اور کہاں سے آٹپ کا شفٹن امران مسکرا کر بولا کچھ بھی نہیں ہے اسے لیوکا کی محض ایک معمولی سے چال کہہ لیجئے اس نے یہ حرکت صرف اس لیے کیے کہ آپ پولیس کی مدد نہ حاصل کر سکیں ذرا اس طرح سوچئے شہر کے سارے سر بر آوردہ لوگ پولیس سے کسی شفٹن کی شکایت کرتے ہیں اچانک آپ بھی پولیس کی مدد طلب کرتے ہیں اور آپ لیوکا کی داستان سناتے ہیں نتیجہ ظاہر ہے پولیس شفٹن اور لیوکا دونوں کو بکواس سمجھے گی اس سے آپ کی مدد کی بجائے یہی جواب پائیں گے کہ شہر کے کسی شریر آدمی نے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے یہ سارا ڈھونگ رچایا ہے کیوں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں تم ٹھیک کہہ رہے ہو کرنل کچھ سوچتا ہوا بولا مگر اب میری عقل جواب دے رہی ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ ٹکسن سے کیا کہوں ہم دونوں سال ہا سال تک ہم نوالا اور ہم پیالا رہے ہیں ہمارے درمیان میں کبھی کوئی راز راز نہیں لیا میرا خیال ہے کہ اب آپ سب کچھ اسے بتا دیجئے اور ہم سب ایک جگہ پر بیٹھ کر آپس میں مشورہ کر لیں گھر بھر کوئی کٹا کر لیجئے اس سے کیا ہوگا ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک معقول تدبیر سوچ سکے پھر سوچتا ہوں کہ کیوں نہ وہ کاغذات پولیس کے حوالے کر دوں کرنل اپنی پیشانی رگڑتا ہوا بولا اس صورت میں آپ لیوکا کے انتقام سے نہ بچ سکیں گے یہی سوچ کر تو رہ جاتا ہوں کرنل نے کہا لیکن عمران بیٹے یقین ہے کہ کاغذات واپس کر دینے کے بعد بھی میں نہ بچ سکوں گا نہ صرف آپ عمران کو سوچتا ہوا بولا بلکہ وہ لوگ بھی خطرے میں پڑ جائیں گے جو سخت آپ کا ساتھ دے رہے ہیں پھر میں کیا کروں جو کچھ میں کہوں وہ کریں گے عمران نے پوچھا کروں گا تو بس اب خاموشی اختیار کیجئے میں نوکروں کے علاوہ اس گھر کے سارے افراد کو ایک جا کر کے ان سے مشورہ کروں گا ویسا اگر اس دوران میں اگر آپ چاہیں تو وہ فلمنگ گیت گا سکتے ہیں کیا بولتے اس کے ہاں دل لے کے چلے تو نہیں جاؤ گے ہو راجہ جی ہو راجہ جی کیا بےہدگی ہے کرنل نے جلاغر کہا پھر یک بیک ہنسنے لگا اسے دن پانچ بجے شام کو سرخ رنگ کا ایک گیس بھرا غبارہ کرنل کی کوٹھی کی کمپاؤنڈ سے فضا میں بلند ہو رہا تھا کمپاؤنڈ میں سبھی لوگ موجود تھے عمران تالیاں بجا بجا کر بچوں کی طرح ہنس رہا تھا کرنل کے مہمانوں نے اس کی اس حرکت کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا کیونکہ ان سب کے چہرے اترے ہوئے تھے کرنل نے آج دوپہر کو ان سب کے سامنے لیوکا کی داستان دورا دی تھی اس پر سب نے یہی رائے دی تھی کہ اس خطرناک آدمی کے کاغذات واپس کر دیے جائیں کرنل ڈکسن پہلے بھی لیوکا کا نام سن چکا تھا یورپ والوں کے لیے یہ نام نیا نہیں تھا کیونکہ لیوکا کی تجارت برعظیم میں عام تھی اور یہ تجارت سو فیصدی خیر قانونی تھی مگر پھر بھی آج تک کوئی لیوکا پر ہاتھ نہیں ڈال سکا تھا کرنل ڈکسن اور بارتوش لیوکا کا نام سنتے ہی سفید پڑ گئے تھے رات کے کھانے کے وقت سے پہلے ہی لیوکا کی طرف سے جواب آ گیا بلکل اسی پرسرار طریقے پر جیسے صبح والا پیغام محصول ہوا تھا عارف نے ایک دروازے کی چوکھٹ میں ایک خنجر پیوس دیکھا جس کی نو کاغس کے ایک ٹکڑے کو چھیتی ہوئی چوکھٹ میں گھس گئی تھی کاغس کا یہ ٹکڑا دراصل لیوکا کا خط تھا جس میں کرنل کو تاقید کی گئی تھی کہ وہ دوسرے دن ٹھیک نو بجین کاغذات کو دیوگڑی والی مشہور سیاہ چٹان کے کسی رکھنے میں خود رکھ دے یا کسی سے رکھوا دے لیوکا کی طرف سے یہ بھی لکھا گیا تھا کہ اگر کرنل کو کسی قسم کا خوف محسوس ہو تو وہ اپنے ساتھ جتنے آدمی بھی لانا چاہے لا سکتا ہے البتہ فریب دہی کی صورت میں اسے کسی طرح بھی معاف نہ دیا جائے گا کھانے کی میز پر اس خط کے سلسلے میں گرمہ گرم بحث چھڑ گئی کیا لیوکا بھوت ہے کرنل ڈکسن کی لڑکی مارتھا نے کہا آخری یہ خطوط یہاں کیسے آتے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے لیوکا کا کوئی آدمی نہیں بلکہ روح ہے ہاں عمران سر ہلاتا ہوا بولا ہو سکتا ہے یقیناً وہ کسی افیونی کی روح ہے جس نے عالم ارواح میں بھی مناشیات کی ناجائز تجارت شروع کر دیئے ایک تجویز میرے ذہن میں ہے بارتوش نے کرنل زرغام سے کہا لیکن بچوں کے سامنے میں اس کا تذکرہ ضروری نہیں سمجھتا میسٹر بارتوش عمران بولا آپ مجھے تو بچہ نہیں سمجھتے تم شیطان کے بھی دادا ہو بارتوش بے سخت مسکرہ پڑا شکریہ میرے پوتے مجھے ہر حال میں یاد رکھتے ہیں عمران نے سنجیدگی سے کہا کرنل لکسنوں سے گھورنے لگا وہ اب بھی عمران کو کرنل زرغام کا پرائیوٹ سیکیٹری سمجھتا تھا لہذا اسے ایک چھوٹے آدمی کا بارتوش جیسے معزز میمان سے بھی تکلف ہونا بہت قرآن گزرا لیکن وہ کچھ بولا نہیں کھانے کے بعد صوفیہ مارتہ انور و عارف اٹھ گئے کرنل زرغام بڑی بیچینی سے بارتوش کے مشورے کا انتظار کر رہا تھا میں ایک آرٹسٹ ہوں بارتوش نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا بظاہر مجھ سے اس قسم کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ میں کسی ایسے الجھے ہوئے معاملے میں کوئی مشورہ دے سکنی مستر بارتوش کرنل زرغام بے سبری سے ہاتھ اٹھا کر بولا تکلفات کسی دوسرے موقع کے لئے اٹھا رکھیے بارتوش چند لمحے سوچتا رہا پھر اس نے کہا لیوکا کا نام میں نے بہت سنا ہے مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اس قسم کی مہموں میں خود بھی حصہ لیتا ہے اس کے مطالق اب تک میں نے جو روایات سنی ہیں اگر وہ سچی ہیں تو پھر لیوکا کو اس وقت سونا گری ہی میں موجود ہونا چاہیے اچھا امران اپنے بیدے پھرانے لگا اگر وہ یہی ہے تو ہمیں اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے بارتوش نے کہا میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا کرنل بورا اگر ہم لیوکا کو پکڑ سکیں تو یہ انسانیت کی ایک بہت بڑی خدمت ہوگی کرنل حقارتہ و میز انداز میں ہس پڑا لیکن اس ہسی میں جھلاہٹ کا انصر زیادہ تھا اس نے کہا آپ لیوکا کو پکڑیں گے اس لیوکا کو جس کی تحریریں میری میز پر پائے جاتی ہیں یعنی وہ جس وقت چاہے ہم سب کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے بارتوش نے برا سا مو بنا کر کہا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لیوکا یا اس کا کوئی آدمی فوق الفطر قواتوں کا مالک ہے نہیں ڈیر کرنل میرا دعویٰ ہے کہ اس گھر کا کوئی فرد لیوکا سے ملا ہوا ہے پھر اس نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے میز پر گھوسا مارتے ہو کہا میرا دعویٰ ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کمرے میں سناٹا چھا گیا کرنل زرغام سانس روکے ہوئے بارتوش کی طرف دیکھ رہا تھا میں مستر بارتوش سے متفق ہوں امران کی آواز سنائی گئی اس کے بعد پھر سکوت تاری ہو گیا آخر کرنل زرغام کلہ صاف کر کے بولا وہ کون ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے بارتوش نے لا پروائی سے اپنے شانوں کو یمبش دی جب واسطہ لیوکا سے ہو تو پھر کسی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے آپ سے غلطی ہوئی تھی کرنل صاحب امران نے کرنل زرغام سے کہا آپ کو مستر بارتوش سے پہلے ہی تبادلہ خیال کرنا چاہیے تھا لیوکا کے مطالق ان کے معلومات بہت وسی معلوم ہوتی ہیں قطعی وسی ہے میں لیوکا کے مطالق بہت کچھ جانتا ہوں ایک زمانے میں میری زندگی انتہائی ارزل طبقے میں گزری ہے جہاں چور بدماش و ناجائز تجارت کرنے والے عام تھے زندگی کے اسی دور میں مجھے لیوکا کے مطالق بہت کچھ سننے کا اتفاق ہوا تھا کرنل کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ لیوکا ان کاغذات کو اپنے آدمیوں کے ذریعے حاصل کرے گا ہرگز نہیں وہ خود انہیں اس جگہ سے اٹھائے گا جہاں رکھ دیے جائیں گے لیوکا کا کوئی آدمی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے مگر ان کاغذات میں ہے کیا جہاں تک میرا خیال ہے انہیں کوئی ایسی چیز نہیں جس سے لیوکا کی شخصیت پر روشن پر سکے کرنل زرغام نے کہا واہ امران گردن جھٹک کر بولا جب آپ چینی اور جاپانی زبانوں سے واقف نہیں ہیں تو یہ بات اتنے وسوق کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہیں چینی اور جاپانی زبانیں بارتوش کسی سوچ میں پڑھ گیا پھر اس نے کہا کیا آپ مجھے وہ کاغذات دکھا سکتے ہیں ہرگز نہیں کرنل نے نفی میں سر ہلا کر کہا یہ ناممکن ہے میں انہیں ایک پیکٹ میں رکھ کر سیل کرنے کے بعد لیوکا کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا دوں گا آپ انسانیت پر ظلم کریں گے بارتوش پرجوش لہجے میں بولا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کو پولیس کی حفاظت میں دے کر کاغذات اس کے حوالے کر دیں مسٹر بارتوش میں بچہ نہیں ہے کرنل نے تلخ لہجے میں کہا کاغذات عرصہ دراز سے میرے پاس محفوظ ہیں اگر مجھے پولیس کی مدد حاصل کرنی ہوتی تو کبھی کا کر چکا ہوتا پھر آخر انہیں اتنے دنوں روکے رکھنے کا کیا مقصد تھا مقصد صاف ہے کرنل اکثر پہلی بار بورا زرغام محض اسی بنا پر ابھی تک زندہ ہے کہ وہ کاغذات ابھی تک اس کے قبضے میں ہیں اگر لیوکا کا ہاتھ ان پر پڑ گیا تو زرغام ہم میں نہ بیٹھا ہوگا ٹھیک ہے بارتوش نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلائے لیکن تمہاری سکیم کیا تھی کرنل زرغام نے بے سبری سے کہا چھہرو میں بتاتا ہوں بارتوش نے کہا چند لمحے خاموش رہا پھر بولا لیوکا بتائی ہوئی جگہ پر تنہا آئے گا مجھے یقین ہے اگر وہاں کچھ لوگ پہلے ہی سے چھپا دیے جائیں تو تجویز معقول ہے عمران سر ہلا کر بولا لیکن ابھی آپ کہہ چکے ہیں کہ خیر ہٹائیے اسے مگر بلی کی گردن میں گھنٹی باندے گا کون کرنل صاحب پولیس کو اس معاملے میں ڈالنا نہیں چاہتے اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ بلی چپ چاپ گلے میں گھنٹی بندوا ہی لے تم مجھے وہ جگہ دکھاؤ پھر میں بتاؤں گا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندے گا بارتوش نے اکڑ کر کہا تھوڑی دیر خاموشی رہی پھر وہ سرگوشیوں کے ایسے انداز میں مشورہ کرنے لگے آخر یہ تیپ آیا کہ وہ لوگ اسی وقت چل کر ویو گڑی کی سیاہ چٹان کا جائزہ لیں کرنل زرغام ہچکچا رہا تھا لیکن عمران کی سرگرمی دیکھ کر اسے بھی ہاں میں ہاں ملانی پڑی وہ اب عمران کی ہماقتوں پر بھی اعتماد کرنے لگا تھا رات تاریخ تھی کرنل زرغام کرنل ڈکسن بارتوش اور عمران دشوار گزار راستوں پر چکراتے ہوئے دیو گڑی کی طرف پڑھ رہے تھے ان کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی ٹارچیں تھیں جنہیں وہ اکثر روشن کر لیتے تھے ڈکسن زرغام اور بارتوش مسلح تھے لیکن عمران کے متعلق و سوک سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ بظاہر تو اس کے ہاتھ میں ائرگن نظر آ رہی تھی اور ائرگن ایسی توئی چیز نہیں جس کی موجودگی میں کسی آدمی کو مسلح کہا جا سکتا ہے سیاہ چٹان کی قریب پہنچ کر وہ رک گئے یہ ایک بہت بڑی چٹان تھی اندھیرے میں وہ بہت زیادہ محیب نظر آ رہی تھی لیکن اس کی بناوٹ کچھ اس قسم کی تھی کہ وہ دور سے کسی بہت بڑے ازدہے کا پھیلا ہوا مو معلوم ہوتی تھی تقریباً آدھے گھنٹے تک بارتوش اس کا جائزہ لیتا رہا پھر اس نے آہستہ سے کہا بہت آسان ہے بہت آسان ہے ذرا ان غاروں کی طرف دیکھو ان میں ہزاروں آدمی بیعک وقت چھپ سکتے ہیں ہمیں ضرور اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہے گی لیوکا کے لیے صرف ایک آدمی کافی ہوگا عمران نے کہا میں آج تک سمجھ ہی نہیں سکا تک تم کس قسم کے آدمی ہو بارتوش جنجولا گیا کیا میں نے کسی قسم سے ہٹ کر کوئی بات کی ہے عمران نے سنجیدگی سے کہا خضول باتیں نہ کرو کرنل لکسن نے کہا اچھا تو آپ ہزاروں آدمی کہاں سے مہیا کریں گے جبکہ کرنل زرغام پولیس کو بھی درمیان میں نہیں لانا چاہتے پولیس کو درمیان میں لانا پڑے گا بارتوش بولا ہرگز نہیں کرنل زرغام نے سختی سے کہا پولیس مجھے یا میرے گھر والوں کو لیوکا کے انتقام سے نہ بچا سکی گی تب تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا بارتوش مایوسی سے بولا میں یہی چاہتا ہوں کہ کچھ نہ ہو کرنل زرغام نے کہا تھوڑی دیر تک خاموشی رہی پھر یک با یک عمران نے قہقہ لگا کر کہا تم سب پاگل ہو گیا ہو میں تم سب کو گدہ سمجھتا ہوں پھر اس نے ایک طرف اندھیرے میں چھلانگ لگا دی اس کے قہقہ کی آواز سناٹے میں گونچتی ہوئی آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھی کیا یہ سچ مچ پاگل ہے کرنل ڈکسن بولا یا پھر خود ہی لیوکا تھا کسی نے جواب نہ دیا ان کے ٹارچوں کی روشنیاں دور دور تک اندھیرے کے سینے میں پیوست ہو رہی تھیں لیکن انہیں امران کی پرچھائیاں بھی نہ دکھائی دیں 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 موسیقی